اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زہور احمد ویلہ گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں زہور تو آج جیسا کہ حضرت پیر محمد خالد سلطان یہاں پہ آیا ہوا ہے میرے سٹی میں وہیں پہ میں جا رہا ہوں اور وہ سائن کو انوائٹ بھی کریں گے ہم اپنے گاؤں آنے کے لیے تو اگر وہ مان گئے تو ہمارے گاؤں پہ وہ آئیں گے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو یہاں گاؤں پہ لائیں تو جیسا کہ اب میں جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا اور جہاں تو یہاں ہم آگئے ہیں الحمدللہ سائن کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً پہنچنے والے ہیں ہم انتظار ہی کر رہے ہیں تو جیسے ہی پہنچنا ہے تو ان کے پیچھے لگتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہ منظر دیکھیں آپ سائن جا رہا ہے تو ہم ان کے پیچھے ہیں ماشاءاللہ تو ان کے پیچھے ہی رہنا ہے تو چل کے آپ لوگوں کے ملاقات کرواتا ہوں یہ سامنے پا ہی گاڑی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے ہیں جی تو ابھی مرشد کریم سے ہم ملے اسے ہاتھ بھی ملایا تو وہ گھر کے اندر چلے گئے تو گھر کے اندر تو ہم نہیں جا سکتے تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہم کھڑے ہوئے سائن کے مرید تو سارے اپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو یہ مرشد کریم گھر سے باہر آئے ہیں الحمدللہ تو یہاں پہ دعا فرمائیں گے دعا خیر ہوگی جس کے گھر آیا ہے اس کے لئے دعا مانگ رہے اور جتنے بھی اس دعا میں پارٹی سپیٹ کرنے ہیں ان کے لئے بھی پیر سے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ دعا کا منظر ہم پہنچ گئے ہیں حضرت پیر محمد خالد سلطان کے پاس تو اس کے خلیفہ ہیں ظلفقار علی سلطانی جن سے ابھی ابھی ملے ہیں اور ملاقات کر رہے ہیں تو کچھ ان سے بھی گپ شپ کرتے ہیں اور آلہ والے لیتے ہیں کیسے ہیں ظلفقار بھئی جی الحمدللہ میرے جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کے کرمے احسان آلہ والاں تھے خیر سے گزری رات آج رات جو ہماری گزری ہم تھے ظلفقار خان ڈھومگی کے پاس بہت ہی پرانے مرشد کریم کے مرید ہیں اور حقیقت کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں ابھی ہم ان کے برادر کے گھر ہے یہاں پہ اور اس کے بعد ہماری محفیل ہے ہم وہاں جائیں گے آپ ہی ہمارے ساتھ ضرور چلیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ مرشد کریم کا خصوصی خطاب بھی ہوگا دعا بھی ہوگی تو انشاءاللہ میرے یہی دعا ہے کہ آپ جو یہ ویلوگ بنایا ہے تو اس کو آپ کو اللہ کامیابی دے اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ بھیٹے رہے ہیں اور دوست دیکھتے رہے ہیں تو لازمی اس ویلوگ کو آپ سبسکرائب کریں اور آگے زیادہ پھیلائیں بہت شکریہ اور مزے کے بات بتاؤں جماعت السالین کے میڈیا انچارج ہیں اور یہ بھائی جان ایک ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے جو مرشد کریم کے نام سے پیر خالد سلطان کے نام سے وہ آپ سرچ کریں ابھی ابھی اور جا کے اسے سبسکرائب بھی کریں اور وہاں پہ آپ کو مزید ویڈیوز حضرت پیر محمد خالد سلطان کے ملیں گے جو خطاب کی صورت میں ہوں گے وہ سارا کے ایڈیٹ اس بھائی کو ہی جاتا ہے جو اچھے طریقے سے بناتا ہے اور اچھے طریقے سے ہی ایڈیٹ کریں صاحب زبا پیر محمد خالد سلطان جماعت و صالحین پاکستان جماعت و صالحین پاکستان نائے مدین میں آرے کو پوچھا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فیرہ فدا کا ابی و امی علیکہ یا رسول اللہ جانوں قربان تھے تو ہی میرا جھنے عرصے جو ہوئی ہو کترو ٹائم لگو ماہ بھئے فرمائے ہو تقریباً ارنہ سال اٹھارہ سال محبوبت بھی منتھار آسمان جی سیر کردے گزاریا اٹھارہ سال انکھوں بعد آیا پکڑو بھی ہلے تو پانی بھی بہے تو بستر بھی گرم آئے چھو وہ دیکھ تلائل ضرورت نہ ہے کہ محبوب جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان یعنی پوری کائنات جو روح مدرین انتھار سال انکھوں بعد محبوب آنے مشالہ پسا سب جیرہ بیٹھا ہوں کوئی بھی شخص آئے انہی جو پانی بھی پیئے تو اکیون ڈیسنسیو کن بودھنتا دل بھڑکے تو پیسہ پیشا بھی کرے تو پگھر بھی بہے تو پانی بھی پیئے تو رت بھی گرچس کرے تھے اچانک نگانا خاصتہ بہت اچھی بنیے تو چھات دنوں ہر شہد بند رت بھی بند اتہی ساکت بودھان ختم اکیون بند دل بند دیگر بند پیدو بند رت بند جس اوقاتی ہو منو ایک بری اچانک اگر انہی جس میں جندر روم اچھی ہوئے تو جڑی شہد جاتے بند تھی وہ تو کھولی ہوئے سمان اللہ یاہے یاہے لہائے تو سہی تو سب کو رہا کھا ہونا تو زمین کے پانی نیندہ آہو ہنے زمین کے جو پانی نیندہ ہو نیندے نیندے چانک تو ہاں بننو دے چھا چھلو پانی کے روکے وری بے پاس چھلو رمانہ گندہ ہو وہ پانی اکتے حلدہ آہو بنتی وے نونا اٹھے رکی وے نو تھوڑی دیر رکھوں بعد وری راخلہ خیال آہو جت روٹی گزرن تدا ہن بنی کے وری پانی نیندہ آہے بننو چیئے کھولینے پانی بہن دو وہ جاتے پیرو رکل ہوئے وہ بھی روانہ گندہ یہ آہے نا ہمیں چین بھی جو کنڈیسر ہوئی جنہی مدری بٹھا انہی کائنات وہ زمین میں دور ان کائنات وہ آسمانم نے رکھ سکتیا سفا کرے گا اسان جو روح نکری سبالاللہ سپیکر میں مابو جو روح موجود بھنن میں پڑن میں ہر جگہ دے مدری منٹھار جیو جگہ روح آئے تیری سرکار ہوئے جیو مابو واپس پہتا پوپٹن سہی سکھی وہ روح مبارک واپس سکھی سب بے جان میں جان ہے تھی بھئی بستر بھی اٹھے گزم جو ہم تھی وہ کرو بھی اٹھے شروع جیو جاتے بنتھے ہو پانی بٹھتے رکھے ہو جو تو مہن شروع تھی وہ مہینی کرے ایک عاشق کہ آپ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان وہ پورے جہان کی جان آہے مدری منٹھار سب جلائے جان آمائے دوستو آقا سو پیار جیہا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت پیر محمد خالد سلطان نے خطاب بھی کیا اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا دکھایا ہے تو وہاں سے خطاب سے فری ہو کر یہاں پہ وڈی رو کیا نام ہے اس کا تاریخ حسین چاچاڑ کے پاس آیا ہے تو وہاں پہ سر مرشد کریم لنگر کریں گے اور اس کے بعد آگے پرسس بڑھتا رہے گا یہ حسین جان کی گاڑی کھڑی ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی تعداد بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اتاک پہ جا رہے ہیں جو کہ حضرت پیر محمد خالد سلطان کی طرف جا رہے ہیں تو یہ منظر سے جو آپ لوگوں تک میں شیئر کر رہا ہوں اور آگے بھی جو کچھ ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہوں گا یہ نئی چیز دیکھ سکتے ہیں آپ جو کہ ایک بیٹھک بنی ہوئی ہے لکڑوں کی بیٹھک ہے تو یہ مکمل اور اچھے طریقے سے میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں خوبصورت انداز میں بنائی دی ہے یہ بہت خوبصورت منظر پیش کر دی ہے مجھے تو پسند آگئی اس لئے میں آپ لوگوں کو دکھا بھی رہا ہوں یہ دیکھیں خوبصورت منظر کیسے لوگ بیٹھے ہوئے چار وں طرف جو ہے چار پھائیں پڑی ہوئے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے اندر کا منظر دیکھا بہت خوبصورت طریقے سے یہ تیار کی ہوئی ہے بیٹھے اور مجھے تو بہت پسند آگئی ہے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس نے کتنی خوبصورتی سے ان کو بنانے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں یہ منظر دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت منظر ہیں یہ بیٹک کے اسپیشن اور یہ اس کے آگے ایک بیٹک کے دھوتین کمرے بھی ہیں تو یہ جتنا کچھ تھا میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے تو اور بھی مزید دکھانے کی کوشش کروں گا جی تو واپس آگیا جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے صاحب کچھ دکھانے کی کوشش کی یقین کی دیئے آج جو حضرت پیر محمد خالد سلطان کا یہاں پہ خطاب تھا کشمور کا ایک طالقہ ہے طالقہ بھی نہیں ہے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جسے بڈانی کہا جاتا ہے بڈانی اور بکشاپر کے نزدیک ہے تو وہاں پہ ایک زبردست پروگرام ہوا یقین یعنی روح سکون آگیا اتنا سکون آیا کہ بس آپ لوگ صرف سوچ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو انتظام یا نے یہاں پہ کام کیا تھا لنگر کا وہ عالی قسم کا تھا یقین کریں جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے انہوں نے اتنا وسی لنگر کیا ہے کہ لوگ ابھی تک کھا رہے ہیں یقین کریں آپ لوگوں کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں لے کے چلتا ہوں کہ لوگ ابھی تک کھا رہے ہیں اور اتنا زبردست انہوں نے لنگر کا پروگرام کیا ہے یہ تھا آج کا ویلاغ جو آپ لوگوں تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہو نہ کریں اور آنے والے دنوں میں بھی مزید ویڈیو دیکھنے کو ملے گی